ہیلو فرنڈز جیسے کشنا جیمادادی جیسری شام کیسے ہو دوستو آپ سبھی آشک کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے پراتھنا کروں گے شور سے کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں دیکھیں آج ہم بات کریں گے آپ کے دروازے پر کون سی خوش خبری آنے والی ہے بہت اچھی ویڈیو ہے بہت خاص ویڈیو ہے پلیز اسے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں ساتھ ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ریلیکس ہو جائیں بلکل ٹینشن نہ لیں سکرین پر دیکھیں سب سے پہلے آپ کو دو نمبرز دکھائی دے رہے ہوں گے جنہیں آپ بہت دھیان سے دیکھیں گے فرس ٹوانٹی ٹو سیکنڈ ٹوٹی پور ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک نمبر جو آپ کو اپنی طرف اٹریک کر رہا آپ اسے چوز کریں دیکھیں گے اچانک سے اس مہاں میں آپ کے گھر کون سی خوش خبری آنے والی ہیں آخر کیا کہہ رہا ہے یہ آنے والا سمیں آنے والا مہینہ آپ کے لیے کس طرح کی کنڈیشنز کریٹ ہو رہی ہے فرس نمبر کی بات کریں گے جنہوں نے فرس نمبر چوز کر رہا ہے ہم سب سے پہلے ان کے لیے دیکھ لیتے تو پہلا نمبر اگر آپ نے چوز کر رہا ہے تو بہت جلدی آپ کے جیون میں بہت ساری خوشیاں آنے والی لیکن کچھ خوشیوں پر نظر لگ سکتی ہے کچھ ایسے انسانوں کی نظر لگنے والی جو کہیں نہ کہیں آپ کے ارد گرد گھوم رہے تو ایسے لوگوں سے ساوڈھان رہنا ہے چلیے پوری باتوں کو بہت دھیان سے سنیں گے اور سمجھیں گے کچھ خوش خبریوں کو ہم جان لیتے لیکن اس سے پہلے اگر خوش خبری ہے تو کالا ٹیکہ لگانا بہت ضروری یعنی کہ ہر شنیوار کو نمبر مرچی خود پر سے اپنے گھر کے اوپر سے اتارنا بہت ضروری ہے دیکھ لیتے آپ کے دروازے پر کون سی خوش خبری آنے والی ہے آخر کیا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ اگلے کچھ زمین میں کس طرح کئی ساوڈھانیاں آپ کو رکھنی ہے کیا کچھ کہہ رہے ہیں ٹیروکارڈ آپ کے بھاگے کے لیے چلیے سمجھتے ہیں آپ کے دروازے پر بہت جن خوش خبری آنے والی ہے بلکل ٹائنچن نہ لے خوش خبری جو آپ جس کا بہت دنوں سے انتظار کر رہے تھے آپ کے مند میں جو اچھا چل رہی تھی بہت دنوں سے آپ چاہ رہے تھے پریشان ہو رہے تھے جس چیز کے لیے وہ آپ چیز آپ کو ملنے والی ہے ویقتگرد لکش یعنی کہ آپ کی پرسنل لائف کا جو ٹارگیٹ ہے وہ اور اپنے لائف کے لیے تھوڑا سا سی جیس نیز آپ کو بڑھانی ہوگی اور دیکھ بھی نہیں ہے وہ بڑھتی ہوئی کافی سی جیس ہے آپ اپنے لائف کے گول کے لیے ہر ایک بات سے سمبندی اتصال ہونے کے کارن ادھک محنت کے ساتھ بھی کام کرنے کی کوشش آپ کی دورہ کی جائے گی جن لوگوں کے ساتھ سمبند اچھے ہیں وہ اور بھی گہرے ہوں گے ابھی کے سمعے میں جتنا ہو سکے اتنا سامجھک کام کرنے کی کوشش آپ کو کرنے چاہیے پاریوارک جیون پر ادھک دھیان دینے سے ہر ایک رشتوں میں صدھار آئے گا مطروں کے ساتھ سمبند بدلتے ہوئے نظر آئیں گے جن لوگوں کے لیے ناراجگی ہے اسے دور کرنے کا موقع ملے گا لیکن پرانی گلتیاں دوہرائیں اس بات کا بھی دھیان رکھیں جن باتوں کے قارن دباؤ یا تناو آپ کو محسوس ہوگا ایسی باتوں کے چرچہ کسی وقتی کے ساتھ کرنے کی کوشش نہ کریں اپنے وقتی کا دائرے سے باہر نکل کر بھاؤناوں کو سمجھنے کی کوشش کریں زد آپ کے لئے نقصان کا قارن ہے اپنے صوبہوں میں تھوڑا لچی لپن لانے کی بھی کوشش کریں کسی بھی وقتی کی مدد کرتے سمیں اپنے کرتبی اور ذمہ داریوں کو نظر انداج نہ کریں ابھی کا سمیں جیون میں ستھیرتہ پرابت کرنے کے لئے اتینت اپیوک تصابیت ہوگا ہر ایک افسور کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں پیسو سے سمبندی باتوں میں بڑا بدلاؤ نظر آئے گا اس قارن انے باتوں سے تناو آپ کا دور ہوگا تو کریئر میں بھی کافی اچھی امیدیں دکھائے دیری بہت اچھی اپچنٹی دکھائے دیری اس لئے بلکل ٹینشن نہ لیں انے لوگوں کے دورہ بولی گئی باتوں کو نظر انداج کریں اور کیول اپنے لکش پر دھیان رکھیں ابھی کے سمیں میں انیک لوگ ہیں جو آپ کی آلوچنا کریں گے لوگوں کے ویرود کا ویچار کریں لیکن اپنی کارشمتہ کم نہ ہوں اس بات کا بھی دھیان رکھیں لوگوں کے ویرود کو سمجھیں ان کی آلوچنا کو سمجھیں کہ آخر وہ آلوچنا کیوں ہو رہی ہے میڈیا سے جتنے بھی لوگ ہیں جو آن لائن جتنے بھی لوگ ورک کرتے ان کے لئے کافی اچھا سمیں اب آنے والا ڈسیمبر منت میں کافی اچھی اپنیٹی آپ کو ملنے والی ہیں پریوار کی کسی ویکٹی سے سجھاؤں آپ کو ملنے والا جسے کی نیگٹیوٹی آپ کی دور ہونے والی ہے تو دروازے پر تو کافی اچھی دستکیں آنے والی کافی اچھا ماہول کریٹ ہونے والا بہت اچھی اپنیٹی ملنے والی تو بلکل ٹینشن نہ لیں بہت جلدی آپ کی زندگی میں خوشی آنے والی کوئی ویکٹی ایسا ٹکرانے والا ہے جو آپ کی لائف کو پوری طرح سے چینج کر دے گا آپ کی کریئر کو ایک نئی دیشہ دے گا آپ کی جیون کی نیگٹیوٹی کو دور کر دے گا آپ کی پوزیٹیوٹی کو برقرار رکھنے کے لئے آپ کی مدد کرے گا تو بلکل ٹینشن نہ لیں بہت اچھا سمیں ہے بہت اچھی اپچنیٹی آپ کو جیون ملے گی بہت اچھا لائف میں گول آپ کو پرابت ہوگا لیکن ضرور تھے تو آپ کو تھوڑا سا دھیری بنایا رکھنے کی تھوڑے سا شانتی رکھنے کی فیلحال آپ محنت پر فوکس کریں جتنا آپ محنت پر فوکس کریں گے جتنا آپ اپنی پرسنل لائف کے بارے میں ویچار کریں گے پوزیٹیو سوچیں گے پر اپنے پریبار والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے اتنے زیادہ آپ کے کنفیوزنس کلیر ہوتے جائیں گے بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لائف میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے مطلب اب بہت کنفیوز رہتے ہیں لائف یہ چیز ہمیشہ دھیان رکھیں دوستو کہ ہم نے جب ہمارے پریبار سے رشتہ جوڑا ہے تو ہمیں ہمارے پریبار کے ساتھ جوڑ کر رہنا ہے اگر آپ سوچیں گے کہ آپ اکیلے ہی سب کچھ کر سکتے ہیں پریبار کچھ نہیں کرے گا تو یہ چیز آپ کو آنے والے سمجھ میں پرابلم دے سکتی ہیں پریبار کے ساتھ جوڑ کر کے رہے پریبار کے ساتھ رہے پریبار کے ساتھ پریبار کے ساتھ جوڑ دھیان رکھے گا دوستو کہ کہیں نہ کہیں آپ کے دروازے پر لکشمی دستک دینے والی ہیں تو تھوڑا سا گسے کو شانت رکھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا پوزیٹیوٹی بڑھانے کی ضرورت ہے مہنت بڑھانے کی ضرورت ہے گھر میں صاف صفائی پر دھیان رکھنا ہوگا جو چیز جہاں پڑی اس چیز کو وہاں رکھنا ہوگا مطلب کچھ بھی کر کے آپ کو کنٹرولنگ کرنا ہوگا اچھے سے بے بستیت سامن رکھنا ہوگا بلکل بے فکر نہیں ہونا ہے لائف کو اچھے سے انجوئے کر اچھے سے رہے جیبن میں ہر چیز بیسٹ ہوگی تو ٹینچن نہ لیں بہت اچھا سمیں بہت جلدی آپ خوشی آئے گی سیکنڈ نمبر کی بات کریں جنہوں نے بھی سیکنڈ نمبر چوس کر آئے تو دوستو آپ کے گھر کے دروازے پر بہت جلد ماگلک کارکرم ہونے والا ہے خوشی آئے ہی خوشی آنے والی کوئی شوب کارکر آپ کے گھر پر ہونے والا ہے بہت جلد آپ کے گھر سے کوئی شوب گھڑی آنے والی ہے تو بلکل ٹینچن نہ لیں بہت جلدی گوڈ نیوز آپ کو ملنے والی ہے رسک لیتے سمیں اپنی شمتہ کو دھیار میں رکھیں پریوار اور مطروں سے پراپت ہو رہے ساتھ کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں پیسو سے سمجھت کیے گا ویوہار میں پاردرشیت آ رکھیں ابھی کے سمجھ میں کونسی باتیں آپ کے لئے جروری ہیں ان پر بھی دھیار رکھیں انہی لوگوں کو آلوچنہوں پریوار کے کسی ویکتی کی گلتی کے قارن آپ کا نقصان ہو سکتا ہے جن کاموں سے سمجھت کٹھنائیاں ہیں یا سمجھتیاں کا حل پرابت نہیں ہوتا ہے ان باتوں کے بارے میں آج بھی چار نہ کریں کسی بھی مہتوپن کام کی شروعات کرنے سے پہلے خود کو مانسک روپ سے تیار کرنا بہت ضروری ہے کسی بھی یوجنا کو عمل میں لانے سے پہلے انوبھوی ویکتی کے ساتھ چرچا کریں اپنے انوبھو کے قارن انہی لوگوں کا ماغ دوشن آپ کر پائیں گے لیکن اپنے کام پر بھی دھیان رکھیں باتچت کرتے سمیں بہت ضرور سے زیادہ جانکاری دینا آپ کے لئے نقصان کا قارن ہو سکتا ہے جلدباجی میں کیے گئے کام کئی سمجھتیاں اتپن نہ کرائیں گے اس لئے جلدباجی بلکل نہ کریں اس بات کا دھیان رکھیں جس طرح سے سمجھتیاں اتپن ہوگی اسی طرح سے حل بھی ہو جائے گی اس لئے خود کو سکاراتمک بنا کر کے رکھیں پریجید ویکتی کے دورہ اچانک سے خوش خبر پرابط ہوگی آپ کے جیون میں کافی حد تک بدلاؤ آپ کو نظر آئے گا جن باتوں کے لئے بھی نقاراتمک تا محسوس ہو رہی ہے ان کے ویچاروں کو بدلنے کی کوشش کریں پریستی اور بدلاؤں کے ساتھ سمجھوتا کرنا آپ کے لئے کٹھین ہوگا ادھیک ویچار کرنے سے آپ خود کی چنتہ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کم سمیں میں انہیں کاموں کو انجام تک پہنچانا آپ کے لئے اچھا رہے گا ابھی کا سمیں کیول کام کے لئے ہی ہے جس پرکار سے کلیئر سمبندی باتوں میں صدھار نظر آ رہا ہے اسی پرکار سے پرسنل لائف میں بھی صدھار نظر آئے گا لوگوں کو آپ کے لئے ناراجگی ان کی دور ہوگی تو بلکل ٹینشن نہ لیں بہت اچھا سمیں ہیں بے فکر رہے اور لائف کو اچھے سے انجوئے کریں زندگی دیکھیں دروازے پر آپ کے بہت اچھے اچھے آؤثر آپ کو لا کر کے دے رہی ہیں بہت اچھے آؤثر آپ کو مل رہے ہیں بس اپنے اہنکار کو دور رکھیں ایگو نہیں آنا چاہیے گھمن نہیں آنا چاہیے ورنہ یہ آپ کے پتن کی اور تیجی سے بڑھے گا اس برائی کو جلدی سے جلدی چھوڑ دیں ورنہ سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر ہم اپنی شکتیوں کا استعمال دوسروں کی بھلائی میں نہیں لگاتے ہیں تو دوستو ہماری شکتیاں ہمارے لئے مصیبت بن جاتی ہیں اس لئے آپ کو بھگوان نے جو بھی دیا جو سکیلز دی ہیں اگر پیسہ دیا ہے تو ان کاموں کو ان چیزوں کو اچھے کاریوں میں پیسے کو لگائیں بورے سمیں میں پریوار کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو ساری سمسیاں آسانی سے دور ہو جاتی ہیں پریوار ساتھ رہتا ہے تو بادھاؤں سے لڑنے کا ساحذ بھی بنا رہتا ہے ادھکتر لوگ سمیں کا محتوط تب سمجھتے ہیں جب ان کے پاس کچھ کرنے کے لئے بہت کم سمیں ہوتا ہے اور جتنا ہو سکے آپ کو سمیں کی قیمت سمجھنی چاہیے گصہ کرنے میں پشتانے میں چندہ کرنے میں بھش کے بارے میں سوچنے میں سمیں برباد بلکل نہیں کرنا چاہیے آپ کو سب سے پہلے خود کے بارے میں سوچنا ہے اپنے لکش کے بارے میں سوچنا ہے اپنے پریوار کے بارے میں سوچنا ہے تو یہ چیزیں آپ کو کرنی ہوگی محنت آپ کو کرنی ہوگی سوچنا آپ کو ہوگا آپ کو اپنی سوچ کو پوزٹیو کرنا ہوگا سوچ کو محتوپون کرنا ہوگا دیکھیں جیسے ہی آپ اپنے وچاروں کو بدلو گے آپ کو اپنے شبدوں میں بدلاؤ دیکھے گا آپ پھر اپنے شبدوں میں بدلاؤ دیکھے گا خود بخود دکھائے دے گا تو سب سے پہلی بات جیون میں بدلاؤں چاہتے ہیں تو ویچاروں کو سکاراتمک پوزیٹیو رکھنا ہوگا ویڈیو کیسے لگی دوستو پسند آئی ہو پلیز لائک کریں کمنٹ سا ایکشن میں جائمات عدی کیا جائکارے لگائیں چانل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پریس کریں ساتھی ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بکلیں آپ سب کو بہت بہت دنیوات جائمات عدی ہر ہر مہا دیو